ہلوے فرینڈز آج ہم سیکھیں گے کہ ہم ٹرون کے افیشل والٹ کو کس طرح اپنے انڈرویڈ موبائل میں انسٹال کر کے سیٹ اپ کر سکتے ہیں ٹرون والٹ کو ڈاؤنڈ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ پلے سٹور سے کر سکتے ہیں جیسے میں پلے سٹور اوپن کرتا ہوں اور یہاں پر سچ کرتا ہوں ٹرون لنک پرو جیسے کہ آپ کے سامنے آگیا ہے آپ یہاں سے بھی اس کو ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں میں یہاں سے اس کو ڈاؤنڈ کر دیتا ہوں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی براؤزر اوپن کریں جیسے کہ میں کروم براؤزر اوپن کرتا ہوں اور آپ کوئن مرکیٹ کیپ میں جائیں کوئن مرکیٹ کیپ کوئن مرکیٹ کیپ میں جانے کے بعد آپ نے اس کی سرچ بار میں ٹرون کو سرچ کرنا ہے جیسے کہ میں ابھی کھا لیتا ہوں ٹرون ٹر ایکس یہاں سے اس کو آپ اوپن کریں اور اس کی افیشل ویب سیٹ آپ کو یہاں سے مل جائے گی Tron.network یہ Tron.network اس کی افیشل ویب سائیڈ ہے آپ یہاں سے بھی اس کو ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں یہ جو تین لائنز ہیں یہاں سے یہاں پہ آپ کلک کریں اور یہ ایکو سسٹم پہ آپ نہیں جانا ہے یہ ہمارا Play Store سے ڈاؤنڈ ہو گیا ہے چلیے آپ بھی اس کو back کرتے ہیں ایکو سسٹم پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کو دوسرے نمبر پہ wallet کا option ملے گا جب wallet کا option پہ جائیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آکے Tron link wallet آپ کے سامنے آگے یہاں سے download پہ جب کلک کریں گے تو یہ آپ کو یہاں پر next page پہ لے آئے گا دیکھیں یہاں پہ آپ اگر Android پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو Play Store پہ لے جائے گا تو یہی wallet آپ کو وہاں سے بھی download کر سکتے ہیں یہاں سے آپ redirect ہو جائیں گے ٹھیک نا تو اب ہم Tron کا wallet شٹرٹ اپ کرتے ہیں ہمارا Tron wallet یہ دیکھیں download ہو گیا اس کو open کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو دو option دے گا ایک ہے import wallet اور دوسرا ہے generate wallet import wallet وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے ہی کوئی wallet ہے Tron کا اور آپ نے اس کا backup رکھا ہوئے تو آپ اس wallet کو یہاں پر import کر سکتے ہیں اس کا balance پہ گا یہاں پر آپ کا سارا کچھ ہو جائے گا لیکن اب ہم یہاں پر نیا wallet بنائیں گے تو نئے wallet کے لیے ہم کریں گے generate wallet پر generate wallet پر generate wallet پر کلک کیا تو یہ turn condition ہے تو اس کی اس کو آپ نے agree کرنا ہے یہاں پر آپ اپنے وارہ کا کوئی بھی نام اپنا نام دے سکتے ہیں کوئی بھی ایک نام دے سکتے ہیں جس میں اس کو wallet one کا نام دے دیتا ہوں اور یہاں پر آپ کوئی password لگا سکتے ہیں کوئی بھی کوئی بھی strong password ہو password دینے کے بعد آپ نے create wallet پر جانے آپ کا wallet تو create ہو گیا ہے لیکن یہاں پر آپ نے اس کا backup بھی لینا ہے وہ backup جو جیسے کہ آپ mobile change کرتے ہیں تو اپنا اس backup کے ذریعے آپ نئے mobile میں جو wallet بنائیں گے اس میں آپ نے shift ہونے تو backup 9 پہ ہم جائیں گے تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کسی notpad پہ کسی جگہ پہ آپ اس کو لکھ لیں جو بھی wallet آپ backup ہم دیں گے آپ کو جیسے یہ backup میں کلک کرتا ہوں میں اور یہ کہتا ہے view کریں اس کو لیکن یہ ہمارا backup ہے یہ وہ backup ہے کہ جس کے وجہ سے ہم اگر mobile change کرتے ہیں یا ہمارا mobile گھوم ہو جاتا ہے تو ہم نیا drone ورڈا بنائیں گے اور اس backup کے ذریعے ہم اس میں shift ہو جائیں گے اور اس میں balance ہو بات ہو وہ سب کچھ ہمیں وہاں پر مل جائے گا جیسے میں اس کو ابھی میں اس کو ایک تصویب بنا رہتا ہوں دوسرے mobile سے کیونکہ اس کا screen shot نہیں لے سکتے آپ آپ نے اس کو کہیں لکھ لینا ہے جیسے میں نے ایک ترنگا ایک لکھ لی ہے تو آپ نے جب اس کو save کا لینا ہے تو یہاں already backup پہ جانا ہے تو یہاں پر یہ آپ پر پوچھ رہا ہے کہ آپ نے جہاں جو number two پہ تھا جو ورڈ تھا اس کو یہاں پر بتائیں کون سا ورڈ تھا تو یہ میرے پاس تھا area next کریں گے اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ number two پہ آپ کے پاس جو ورڈ تھا وہ کریں میرے پاس تھا land اور آپ کہہ رہا ہے کہ number ten پہ آپ کے پاس جو ورڈ تھا اس کو یہاں پر type کریں جیسے letter اور end میں آپ نے done کرنے یہ دیکھیں آپ کا wallet آپ کے پاس ورڈ انسٹال ہو گیا ہے اس کے کچھ بیسٹ سیٹنگز وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ سیٹنگ بھی جائیں اتنی خاص سیٹنگ نہیں ہوتی کرنسی چینج آپشن دے گا آپ کو لینگوج کا آپشن دے گا اور اس کے کچھ مرکیرز بھی ہیں ڈیپ دیکھیں یہاں پر آپ جتنی بھی ہوگی وہ نظر آ جائیں گے یہ آپ کا ٹرون سویپ ہے کم یابی سے بن گیا اب آپ نے صرف اس کو آپ نے سیو کر لینا ہے تا کہ بعد میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اس طرح آپ ٹرون کا والٹ اپنے موبائل میں آسانی سے انسٹال کر کے سیٹ اپ کر سکتے ہیں شکریہ